آج کابینہ کوویٹی برائن صداد کرونا کا اجلاس ہوا اور صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے چند اہم فیصلے کیے گئے جن کی تفصیل کچھ ہی ہوا ہے منگل چوبیس مارچ صبح نو بجے سے سولہ اپریل چھے اپریل صبح نو بجے تک چودہ دن کے لئے صوبے بھر کے بازار، شاپنگ مال، نجی و سرکاری ادارے، پبلک ٹرانسپورٹ، ریسٹرانٹ، پارک، سیاتی مقامات بند رہیں گے حقودمت پنجاب نے فیصلہ کیا ہے کہ عوام کے وسیط تر مفاد میں ڈبل سواری پر پابندی آئید کی جائے گی تاہم فیملیز اس سے مستثنہ ہوں گے مزید براں میڈیکل سٹور، کریانہ سٹور، فروٹ اور سبزی منڈیاں، بیکرییاں کھلی رہیں گے عدویات، اسکیائے خرد و نوش بنانے والی اور سپلائی کرنے والی فیکٹریاں کھلی رہیں گے وہ فیکٹریاں جو طبیعی آلات اور ضروری ساز و سامان تیار کرتی ہیں وہ بھی اس سے مستثنہ ہوں گے ضروری سرویسز فرام کرنے والے ادارے، واسا، وابڈا، ٹیلیکام، کمپنیاں، ایدھی و دیگر ویل فیر ادارے کھلے رہیں گے میں آپ سب لوگوں سے ایک بار پھر تاؤن کی اپیل کرتا ہوں اور اس سلسلہ میں چودہ دن کے لیے فوج اور سیول ادارے احکامات پر عمل درامت یقینی بنائیں گے شکریہ سیم صاحب یہ رہنبائی فرمائیں کہ اگر اس میں کوئی وائل ایشن ہوتی ہے آپ کے احکامات کی تو اس پہ کون سا لالہ عمل کرے گا اور کیا کاروائی ممکنہ طور پر وائل ایشن کی صورت میں ہوگی سیکشن وان فارٹی فور آلیڈی امپوزڈ ہے کانون کے مطابق جو ادارے ہیں وہ اپنا کام کریں گے سیم صاحب یہ فروائے گا محمد شاہ چودری بات کر رہا ہوں کہ بہت اچھا فیصلہ ہے پنجاب حکومت کا اور آپ نے پہلے بھی فیصلے جو ہیں وہ اچھے کی ہیں اور یہ بہت اچھا ہے عوام کی جانمال کے لیے تو یہ فروائے گا کہ جو اس میں دہاری دار طبقہ ہے غریب طبقہ ہے جو روزانہ جس طرح گرل وزیراعظم صاحب بھی بات کر رہے تھے اس حوالے سے کوئی پلاننگ کی ہے کہ چودہ روز کے لیے جو وہ لوگ بے روزگار ہوں گے کیا حکومت کوئی سوالے سے کوئی گھروں میں کھانا پنجائے گی یا اس حوالے سے کیا پلاننگ کی گئی آپ کی طرح سے پہلے تو میں یہ وضعات کر دوں یہ کوئی کرفیو نہیں ہے یہ کوئی لاگ ڈاؤن نہیں ہے اس طرح کا یہ آپ ذرہ ذہن میں کلیر کر لیں دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے کل کابینہ کی میٹنگ ہے اس کے اندر جو فنانس منسٹر ہیں ان کو ہم نے ٹاسک دیا ہے وہ اپنا پلان پیش کریں گے اور اس کو ہم اپروو کریں گے انشاءاللہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ کوئی لاگ ڈاؤن اور یہ کوئی کرفیو والی صورتحال نہیں ہے آج بھی آپ نے دیکھا کل بھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے معاملات زندگی چل ہیں اس میں تھوڑی سی ہم نے چینجنگ کی ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کوئی کرفیو لگیا ہے آپ باہر نہیں نکل سکتے آجا سی ایم صاحب آپ سے ایک سوال ہے وہ یہ ہے پرسوں بھی آپ سے پوچھا گیا تھا کہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے جو ہے یہ لاگ ڈاؤن کا فیصلہ کی ہے اس طرح جو ضروری دکانے ہیں وہی کھڑی رہیں گی لیکن جو اشیاء خود و نوش کی اگر اس طرح ہم شاٹیج ہو جاتی ہے اس سوالے سے پنجاب حکومت کے کیا اقدامات کیے گئے ہیں یہ ایک اس طرح کی سوشل ڈسٹینسنگ ہے جو ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے اس کو ہم انشاءاللہ انشور کریں گے کہ پورے صوبے کے اندر جو ہماری سپلائی چین ہوگی وہ بالکل ڈسٹرب نہیں ہوگی آجہا سی ایم ساڈ ہے سی ایم ساڈ ہے سی ایم ساڈ ہے یا یہ حال بھائی بہت پوشن پوچھا جی سی ایم ساڈ پنجاب میں اس وقت میکمل رنسیز و مس preparations جو ہے وہ بہت زیادہ منت کر رہے ہیں ایکسپائی دھوٹیاں ہی کر رہے ہیں چوبیسچو بس گھنٹے اور وہ جو پوزٹی پوزٹی مریض جہاں پر رکھے گئے ہیں وہاں پر وہ کام کر رہے ہیں تو ان کا مرال بلند کرنے کے لیے مزید کیا سٹک آپ کی جانب سے لینے جائے ہیں کل کابینہ کے اجلاس میں یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوں گی اور ابھی بھی جیسے میں نے کہا کہ ہم اپنے جو ڈاکٹرز ہیں جو ہمارے نرسز ہیں ہمارے پیرامیڈیکل سٹاف ہیں وہ ہماری فرنٹ لائنڈ سولجر ہیں اور ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑیں انشاءاللہ کل ان کے لیے جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہوگی وہ بھی ہم دیں گے اچھا سی ایم صاحب شہباز شریف تقریباً چار ماہ بعد وطن واپس آ چکے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کرونا سے نپڑنے کے لیے آئے ہیں تو صبح میں کافی زیادہ انہوں نے بھکبرانی کیا تو ان سے آپ کوئی مدد لیں گے انہوں نے بھی اجلاس کی ہیں تاکہ ان کے ایکسپیرینس سے آپ کو کچھ فائدہ ہو سکے کہ کیسے ایمپلیمنٹ کروانا ہے کس طرح انہوں نے ڈینگی میں یہ اپنی ذمہ داری نباہیتری ڈینگی کو کنٹرول کیا تھا کرونا بھی اس سے جو ہے سویر قسم کی بیماری ہے تو شباز شریف سے کوئی ہیلپ اوٹ لیں گے آپ اس میں ہمارے پوری ایکسپرٹ ٹیم ہماری اویلیبل ہے جو ہمیں ڈیلی بیسز کے اوپر ایڈوائز کرتی ہے اور کابنیٹ کمیٹی یہاں پر موجود ہے جو ڈیلی میٹ کرتی ہے اور جو جو ریکوائرمنٹس آتی ہیں ہم اس کو مطابق چلتے ہیں جہاں جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی ہم اس لحاظ سے اس کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ کسی قسم کی پرابلم نہیں آئے گی سی ایم صاحب یہاں نائی فرمائیے گا کہ چھوڑا دن کے لیے آج کا فیصلہ ہے کہ جو یہ آخر سوال ہے کیا پھر چھوڑا دن کے بعد دوبارہ اس کا تذیہ کیا جائے گا کہ آپ شوٹے آن کے اس کو اسلنگ کرنا ہے یا یہ ایکسپینڈیبل ہے آپ کو جیسے پتا ہے کہ روزانہ کے بیس کی اوپر ہم میٹنگ کرتے ہیں اور ڈیسیل کرتے ہیں اگر صورتحال اچھی رہی تو اس سے پہلے ہم اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں یہ تو روزانہ کی بیس کی اوپر ہم اس کو ابزرب کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو جیسے جو ڈیسیل ہوگا اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے بہت سکریہ جی